بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایڈ موب کی سیٹنگ کریں گے فور جونٹی اور ایڈ موب جو ہے وہ گوگل ایڈ سنس کی ایکسٹنشن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں گوگل کا پروڈکٹ ہے گوگل ایڈ سنس یوٹیوب اور ویب سائٹس کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایڈ موب موبائل ایپس اور گیمز کے لیے یوز کرتے ہیں فور ارننگ پرپس آپ کو گوگل کا پبلیشر بندہ مرتا ہے اور پھر آپ ایڈ موب کو ایز ای پبلیشر یوز کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن میں گوگل کے ایڈز آپ شوق روا سکتے ہیں گیم میں اور ارنگ کر سکتے ہیں منی فرام گوگل تو یہ سمپل اس کا ایک تعرف تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا اب ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم ایڈ موب کو کس طرح سے کنفیگر کرتے ہیں اور کنفیگریشن کے لیے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھ لیا ہے اس ویڈیو سے پہلے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ رہے ایڈ موب کی سیٹنگ کرتے ہیں اور اس آرٹیکل کا میں لنک دے دوں گا ویڈیو کے نیچے اور اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے تو جہاں سے آپ کوڈ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہوگا کہ ہم نے ایک ایڈ موب کا اکاؤنٹ بنانا ہوگا میں نے بھی اس ای میل پہ ایک نیا اکاؤنٹ بنایا ہے آپ کو بتانے کے لیے ایڈ موب کا پروسیجر اور پھر ہم یوں کریں گے کہ یہاں پہ آپ کے ڈیش پورڈ میں آپ کے پاس ایپ پروفارمنس کے نیچے ایڈ ایپ کو آپشن ہے یا پھر آپ ایپس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو آل ایپس یا ایڈ ایپ ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ ایک نئی ایپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ وہ والی ایڈ ایپ ہوگی جو کہ جنٹی کے اندر آپ نے بنائی ہے یعنی گیم اور اس گیم کا نام جو بھی ہوگا آپ نے وہاں پہ نام دے دینا ہے یہاں پہ میں نے اس کا اس پروجیکٹ کا نام رکھا ہے ایڈ موب فور لرننگ پرپس اور اس کو ہم کیا کریں گے بلڈ سیٹنگز پہ جا کے اور اس کو ہم انڈرویڈ میں کنوارٹ کر دیتے ہیں ای ٹھیک کہ میں نے نہیں کیا تھا اور انڈرویڈ کو سیلیکٹ کر کے ہم اس کا سوچ کرتے ہیں پلٹ فارم اور انڈرویڈ پہ کنوارٹ ہو جائے گا پروجیکٹ اور پھر جہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ پبلش ایپ پہ بھی ایڈ پلیس کر سکتے ہیں اور نئی ایپ پہ بھی تو ہم کہیں گے نو ہم نے بھی وہ پبلش نہیں کی اور یہاں پہ ہم ایپ کا نام دیں گے ہماری ایپ کا نام ہے ایڈ موب اور پھر کہے گا کہ پلٹ فارم کونسا آپ نے چوز کرنا ہے آئی او ایس یا انڈرویڈ تو ہم کہیں گے انڈرویڈ اور پھر ایڈ کر دیں گے اپنی ایپ یہ ایپ ہماری جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے اور یہ اس کا ایپ آئی ڈی ہے جس کو آپ کاپی کر لیں گے در سے اور کہیں بھی آپ اس کو اپنے پاس ٹیکس ڈاکومنٹ وغیرہ بنا لیں اور اس کے اندر اس کو سیف کر لیں تو ہم میں کہہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بنا لیتا ہوں فائل نیو ٹیکسٹ فائل اور اس کو کہہ دیتے ہیں ایڈ موب اور اس کو اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ فرسٹ ایپ آئی ڈی ہم نے دے دی ٹیک ہوگا اور اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے یہاں پہ آ جائیں گے اور اگر کہہ گا کریئٹ ایڈ ایڈ شونٹ اب ہم نے اس اپلیکیشن کے لیے ایڈز بنانے ہیں ٹیک ہے تو اس کے لیے ہم کریئٹ ایڈ یونٹ کریں ہمارے پاس تین ٹائپ کے ایڈز ہیں ایک پینر ایڈز ہیں جو کہ ہم ٹاپ یا باٹم میں شو کروا سکتے ہیں اپنی گیم کے دوسرے انٹرسٹیشیل ایڈز ہیں اور تیسرے ریوارڈڈ ایڈز ہیں انٹرسٹیشیل جو ہیں وہ فل پیج ایڈز ہیں اس میں ویڈیو اور ایمیج ٹیکسٹ وغیرہ ایڈز آئیں گے اور ریوارڈڈ ایڈز جو ہیں وہ سپیسیفک ریوارڈز کے حوالے سے ایڈز ہیں تو ہم ان دو ایڈز کو ابھی کنفیگر کرتے ہیں تو بینر ایڈ بناتے ہیں سیلیکٹ اور جہاں پہ ہم اس کا نام دیں گے فرسٹ ایڈ یونٹ نیم کچھ بھی نام دے سکتے ہیں آپ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی ٹاپ ایڈ فور ایزمپل اور ایڈوانس سیٹنگ میں آپ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں ایڈ ٹائپ میں ٹیکسٹ ایمیج اور ریچ میڈیا آپ صرف رکھنا چاہتے ہیں یا ویڈیو رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے آپ چائز کر سکتے ہیں ان دونوں کو اگر آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو دیٹ ویل بی گوڈ اور آپ کی ارننگ کے چاہن سے زیادہ ہوں گے اس کے بعد آٹومیٹک ریفرش ہے گوگل آپٹیمائز اس کو چیکنے نہ دیں اور اس کے بعد ہے ای سی پی ایم فلور یعنی منیم ایماؤنٹ جو آپ چاہ رہے ہیں اس کے لئے سیٹ اپ کرنا اس کو آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آپ کریئیٹ ایڈ یونٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا ایڈ جو ہے وہ بن چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایپ آئی ڈی ہے اور یہ ایڈ یونٹ آئی ڈی ہے ایپ آئی ڈی اور یہ ایڈ یونٹ آئی ڈی ایڈ یونٹ آئی ڈی کو اب آپ نے کپی کر لینا ہے اور اس کو بھی آپ یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر لکھتے ہیں بینر ایڈ آئی ڈی اور یہاں پہ لکھتے ہیں آپ ایپ آئی ڈی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے پاس اس ڈیٹا کو سیو کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈن کر سکتے ہیں یا create a new unit بنا ہو سکتے ہیں اور دوسری unit بناتے ہیں interstitial select اور اس کا نام دے دیتے ہیں full add نام رکھ دیتے ہیں یا کچھ بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کی selection ہے جہاں پہ اور frequency capping بھی ہے frequency capping کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی user کو کتنے minutes میں یا گھنڈوں میں کتنی دفعہ airs دکھانا جا رہے ہیں اس کو set up کرنے کے لیے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں for example ہم چاہ رہے ہیں کہ one hour میں maximum ten times ایک user جو ہے وہ add یہ والا اس کے سامنے آئے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ten لکھیں گے اور یہاں پہ hour لکھ لیں گے اور یہاں پہ one hour دے دیتے ہیں یہ minutes آپ دے سکتے ہیں تو یوں ہم نے یہ بھی set up کر لیا اس کو set up نہ بھی کریں تو کوئی problem نہیں ہے create add unit اور یہ اب ہماری دوسری add unit بھی پان گئی اور اس add unit کو بھی آپ copy کر لیں گے اور یہاں پہ ہم لکھیں گے دوسری جو ویڈیو add لکھ لیں بے شک ویڈیو add id اپنے reference کے لیے اور یہ interstitial add کے لیے یہ ہماری ڈی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دونوں ڈی جب آ گئی ہیں ہمارے پاس تو اب ہم یہاں سے ہمارا کام ادھر والا ختم ہو گیا اور اب ہم چلے جائیں گے یونٹی ایڈیٹر میں اچھا یونٹی ایڈیٹر میں جانے سے بہلے کچھ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ first time جب آپ add mob create کریں گے تو آپ کو ایک error آئے گا کہ آپ نے ایڈز گوگل ایڈز کا ایکاؤنٹ بھی نہیں بنایا ہوا تو وہ آپ کو آپ instruction کو follow کریں گے اور وہ ایکاؤنٹ بنا لیں گے چونکہ یہ بہت basic level کا ہے اور اس کی پوری installation وغیرہ بتانا useless ہے یہ تو آپ لوگ کر ہی لیں گے اس لیے اس پہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو یہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ایونٹی میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم انڈرائیٹ جو ہے وہ انڈرائیٹ میں convert ہو چکا ہے اور اب ہم کچھ settings کریں گے اور settings کرنے کے لیے سب سے پہلی setting جو آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ back end پہ جائیں اور سب سے پہلے important چیز یہ ہے کہ انڈرائیٹ manifest جو اس کی فائل ہے آپ کے project کی وہ ہوتی ہے آپ کو میں بتا دوں temporary folder میں اور یہاں پہ آپ کو انڈرائیٹ manifest کی فائل ملتی ہے جب ایک دفعہ آپ build کرتے تھے اور project تو پھر آتی ہے کیونکہ ہم نے project build نہیں کیا تو یہاں پہ ابھی نہیں آئی ٹھیک ہے تو انڈرائیٹ manifest کی فائل کو جب بھی ہم نے خود اس کو customize کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم plugins کا فولڈر بناتے ہیں اور اس میں انڈرائیٹ کا ایک فولڈر بناتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ والا فولڈر میں نے نہیں بنایا یہ plugin کے فولڈر ہیں تو یہ آپ نے install کرنا ہے next step آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں تو آپ نے کہہ کرنا ہے unity editor open کریں گے اور ساتھ میں آپ یہاں پہ جائیں گے link میں نے دے دیا description میں اس پہ آپ جائیں گے اور top پہ آپ کو یہ دو links نظر آتے ہیں یہاں پہ آپ اس link پہ کلک کریں اور یہ آپ کو GitHub کے اس page پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کو add mob کا plugin ملے گا تو اس add mob کے plugin کو آپ نے یہاں سے download zip پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس as a zip form download ہو جائے گا اس کو download کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو extract کرنا ہے اپنے سسٹم میں اور پھر یہاں پہ میں نے extract کیا ہے اور یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا اور اس میں یہ والی جو installer فائل ہے اس پہ آپ double click کر سکتے ہیں اگر unity editor آپ کا open ہے یا پھر اس کو آپ drag drop کر سکتے ہیں یوں ٹھیک ہے میں نے already install کیا ہوئے تو میں نہیں کروں گا اسے drag drop تو آپ نے drag drop کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس ایک plugins کا folder آ جائے گا اور اس کے اندر آپ کے پاس ایڈ موب اپی آئی سے related فائلز ہیں انڈروائیڈ سے related فائلز ہیں اور آئیوز سے related فائلز ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے جانا انڈروائیڈ میں اور یہاں پہ آپ کو انڈروائیڈ منیفیسٹ ڈاٹ ایکس ایمل کی فائل ملے گی اور یہ والی فائل جو ہے اور write کرتے ہیں main فائل کو جب ہم build کرتے ہیں تو یہاں پہ ہی آپ نے یعنی editing کرنی ہے اور اسی folder کے اندر ہے کہ آپ نے اس کو edit کرنا ہے تو اس فائل کو ہم open کریں گے اپنے mono develop پہ اور اس میں کچھ ہمیں editing کرنی پڑے گی ٹھیک ہوگا تو ہاں آپ کو step wise آپ سمجھ آ رہی ہے یعنی first of all آپ نے project بنانا ہے اس کو انڈروائیڈ میں convert کرنا ہے اس کے بعد آپ نے download کرنا ہے یہ والا package plug-in اس کو install کرنا ہے یونٹی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد آپ نے manifest androidmanifest.xml کی فائل open کرنی ہے اگر آپ اس فائل کے اندر changes نہیں کریں گے اور باقی سارا process کر دیں گے تو آپ کی game crash ہو جائے گی اور build نہیں ہوگی ٹھیک ہے crash ہو جائے گی during the build process تو یہاں پہ جب آپ آتے ہیں androidmanifest.xml میں تو یہاں پہ آپ کو سب سے نیچے metadata نظر آ رہا ہے اور metadata کے اندر android name اور پھر android value آپ کے پاس آ رہی ہے جو کہ یہ app id value ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو change کرنا ہے اپنی app id کے ساتھ جو کہ آپ کو ملی ہے from add mob ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلا process ہے اور اس کا یہاں پہ آپ کو یہ step بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس ڈی کو replace کرنا ہے اپنی ڈی کے ساتھ تو ہماری جو ڈی ہے وہ یہ ہے اس کو copy کر لیتے ہیں اور فائل میں جاتے ہیں اور یہاں پہ اس کو paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ paste کر دیا save تو یہ کام سب سے پہلا ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو close بھی کر سکتے ہیں تو بس close نہیں کرتے save کر لیتے ہیں اور پھر جاتا ہم یہاں پہ تو دوسرا یہاں پہ یہ sample پھر بتا رہا ہے code تو اس کے اندر بس آپ نے یہی کرنا ہے یہ code نہیں copy paste کر دیجئے گا وہ آپ کا اسی طرح سے رہے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے جی کہ ہم نے initiate کرنا ہے unity کا plug-in ٹھیک ہے add more plug-in for unity تو اس کے لئے ہمیں ایک c sharp script create کرنے پڑے گی اور اس کو object پہ add کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز ہے جو کہ important ہے اور یہاں پہ وہ documentation میں add نہیں ہے وہ اس چیز کو آپ note کر لیجئے وہ یہ ہے کہ جب سب سے پہلے آپ نے scenes بنانے ہوتے ہیں جیسے ہم نے main menu اور level 1 کے میں نے یہ اس طرح سے sample scene بنائے تو جب ہم یہ scene بنا لیتے ہیں تو ہوتا کہہ کہ آپ نے ایک اور scene بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور اس کو کہہ دیں گے آپ preloader یا کچھ بھی ڈام دے دیں اس کو ٹھیک ہے اب اس scene کا فائدہ کیا ہے کہ اس scene کے اندر ہم نے وہ والا game object بنانا ہے جو کہ throughout the game run ہوگا یعنی ہم game کھلیں گے اور preloader والا جو scene ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کو load کروائیں گے اور اس کے بعد باقی کے scenes ہوں گے اور پھر دوبارہ بے شک اس پہ وہ نہیں آئیں گے ہم لیکن اس کا یہ game object جو ہے ایڈ سے related وہ run ہو رہا ہوگا throughout the application ٹھیک ہے تو یہ ایک important چیز ہے اس کے لیے ہم build settings میں جائیں گے اور سب سے اوپر preloader کو ایڈ کر دیں گے main menu ڈیور level 1 ٹھیک ہے اسی طرح سے levels نیچے آ جائیں گے جتنے بھی آپ کو چاہیئیں تو preloader کے اندر آپ ایک game object بنا لیں گے اور اس کو بولیں گے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اسے کو ہم کہہ دیتے ہیں add manager اور اب اس add manager پہ ہم نے script add کرنی ہے جو کہ جس کے اندر ہم یہ function call کریں گے initialization کا ٹھیک ہے تو initialization کا function call کرنے کے لیے ہم نے c کو میں نے ابھی جو ہے وہ copy کر لیا اسی code کو یہ sample code ہے آپ اسی کو copy کر لیں ٹھیک ہے جا آپ لکھ بھی سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ جائیں گے editor میں اور یہاں پہ script create کریں گے c sharp script اور c sharp script کو ہم کہہ دیتے ہیں add manager اور اس کو double click کر کے open کر لیں گے ٹھیک ہو گا سب سے بہلے ہم اس script پہ unity using add mob یہ add کریں گے top پہ اور اب ہم add mob کو use کر سکتے ہیں یہاں تو top پہ ہم script کے ایک ویریابل اسائن کریں گے static ویریابل اور اس کو کہیں گے public static add manager instance اور پھر یوں بریکٹ میں ہم set and get method کو کال کریں گے اور get یوں یہ ہٹا دیں اور یہاں پہ آپ نے یہ نوٹ کرنا کہ اس function میں کے بعد آپ نے یہاں پہ سمی کالن نہیں ڈالنا اس سے کیا فائدہ ہوگا don't destroy unload object سے کہ throughout the game جب بھی ہم اپنے scenes کو change کریں گے تو یہ والا جو add manager game object ہے یہ اپنی جگہ یہ قائم رہے گا ٹھیک ہے throughout the scenes otherwise ہوتا ہی ہے کہ جب بھی scene ایک scene سے دوسرے scene میں ہم جاتے ہیں تو پرانے scene کے objects جو ہیں وہ سارے کے سارے destroy ہو جاتے ہیں تو اس case میں ابھی پرانے جو بھی ہیں objects وہ destroy نہیں ہوں گے جب ہم اس پہ don't destroy unload میں یہ add کر دیں گے آپ یہاں سے یہ code copy کر لیں گے for initializing the app id and add id تو آپ نے پھر کہہ کرنا ہے یہاں پہ آپ آ جائے گا اور private white start function کے اندر ہی آپ نے یہاں پہ اس کو paste کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی add mob app ڈی add کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے یہ تو یوں آپ نے جی initialize کر دی اپنی app ڈی in this script ٹھیک ہے اور یہ script کس کے اوپر ہے اس game object کے اوپر game object کدھر ہے سب scenes کے اندر وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو basic اس کا concept جو ہے وہ اس طرح سے ہے اس کے بعد آپ یہ properties add کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ان کو add کرنے کے لئے آپ just یہ copy کرنے اور script کے اوپر یہاں functions کے اندر نہیں بلکھے اوپر public static add manager ہے تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں یہاں پہ اور add banner in unity app آپ کیاتا ہے جی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ add mob banner کس طریقے سے آپ add کریں گے اپنی game کے اندر ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو copy کر لینا ہے add mob dot instant یہ آپ نے copy کر لیا add mob banner ٹھیک ہے اور یہ والا تھا اوپر والا تھا یہ دونوں ایک ہی ہیں صرف یہ relative اور یہ absolute ہے تو ہم یہ والا for example copy کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ایک نیا function بنائیں گے public function ٹھیک ہے public وائڈ اور ہم کہہ سکتے ہیں جی banner id sorry banner add کو اور یہاں پہ پہ ہم اپنا کوٹ پیسٹ کر لیں گے اور اس کوٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے جی your add mob banner unit ڈی تو یہاں پہ ہم نے اپنی banner ڈی جو ہے وہ copy کر لینا ہے اور یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں add position bottom center تو اگر آپ اپنے add کو top پہ شو کروانا چاہ رہے ہیں تو bottom top sorry تو آپ کیا کریں گے top اس کو change کر کے top لکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ اب banner جو ہے وہ top پہ شو ہوگا اور 0 کو آپ 5 کرتے ہیں actual add کا code یہ ہمارے پاس موجود ہے اور آپ نے اس کو copy کر لینا ہے جو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے copy paste کیا ہے ویڈیو add یہاں پہ یہ جو function ہے اور اس کے اندر ہم اپنی جو ویڈیو 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 کر لیجے گا یہاں پہ ہم public static add manager کے ساتھ جو ہے اگر یہاں پہ لگ لیں public string اور banner add add اور پھر ایک اور بنالیں گے public string ویڈیو ویڈیو ہے وہ accessible ہوں گے انجونٹی ایڈیٹر جی کہ جب ہم ہماری ، برن ہوگی اچھا یاد رکھیں جو ڈیو ایڈیو آپ کو اپنی ایڈیو نظر نہیں آئیں گے اس لئے بیڈر کرنی پڑتی ہے ہم ایک رن can مفتی برشک ویڈیو ملو لیول ون میں ہیں یہاں پہ یا پری لوڈر پہ ہیں اور یہاں سے ہم کہتے ہیں جی ایک پٹن بنا لیتے ہیں اور اس پٹن کو ہم کہتے ہیں جی کہ سٹارٹ سٹارٹ اچھا جی یہاں پہ سٹارٹ ہم نے جی ایک پٹن بنا لیا اور یہ آگیا جی سوری بٹن اور اس کا نام رکھتے ہیں سٹارٹ اور ٹیکسٹ بیس کا جرد دیتے ہیں سٹارٹ ٹھیک ہے اب ہم یہاں بے آ جاتے ہیں اور ایک سکرپٹ کریئیٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ گیم یا جو بھی آپ کی سکرپٹ ہوگی کیونکہ میرا بلینک پروجیکٹ ہے تو میں آپ کو اسی پہ میں وہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اسی پہ سمجھ آجائے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یوزنگ سوری سنگ یونیٹی انجن ٹوٹ سین مینجمنٹ اور اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم یہاں پہ ایک بنا لیتے ہیں ہمیں فنکشن وائد ہم کہتے ہیں جی کہ لیٹس کریئیٹ ای فنکشن لائک پبلک وائد آن کلک سٹارٹ اور اس فنکشن میں ہم کیا کہتے ہیں جی کہ سین منیجر دوٹ لوڈ سین اور پھر ہم اپنے سین کا یہاں پہ نام بھی دے سکتے ہیں یا نمبر دے سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ لیول وان ابھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو سٹارٹ بٹن آپ آپ کو پتا ہی ہے کہ فنکشن اس کا کس طرح زکال ہوتا ہے تو جب آپ یہ فنکشن بنا لیں گے سٹارٹ کا تو آپ نے پھر کیا جانا ہے کہ یہاں پہ آن کلک سٹارٹ کے اندر ہی آپ ایک اور فنکشن لکھیں گے ایڈ منیجر کے لیے منیجر سوری توٹ انسٹنس ایچڈی مجھے وہ نظر نہیں آ رہا اپنا کی بورڈ تو اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے تو ڈاٹ جو بھی آپ کے ایڈ کا نام ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ کے ایڈ کا نام یہاں پہ ہم نے فنکشن کون سا بنائی تا بینر ایڈ ٹھیک ہے تو اگر آپ بینر ایڈ شو کروانا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ جائیں گے اور یہاں پہ آپ اس کو بینر ایڈ ایڈ کر دیں گے اور کلن ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ والا ایڈ جو ہے آپ کی شو ہو جائے گا کہاں پہ یہ اپنی سین جو آپ کا لوڈ ہوگا لیول ون ٹھیک ہے اور پھر آپ نے اسی طرح سے جب سیکنڈ لیول ہے تو وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو ایڈز بھی ایڈ کرنا جاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ ایڈ منیجر دوٹ انسٹنس اور پھر دوسرے ویڈیو ایڈ کا بھی آپ ایسے کوڈ ڈال دیں گے اور مزید فنکشنز بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے فور ایڈزمپل آپ چاہتے ہیں کہ ایک سٹیج پہ جو ایڈ ہے وہ یہ والا باٹم پہ شو ہو تو آپ کیا کریں گے کہ ایک اور فنکشن بنا لیں گے اسی طرح سے جیسے یہ والا ہم نے ٹاپ کے لئے بنایا تھا تو اس کو آپ کریں گے باٹم اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے کہ یہ باٹم سینٹر کر دیں گے آپ اور پھر اس فنکشن کو آپ وہاں پہ سٹارٹ کے اندر اس کو کال کریں گے جو کہ باٹم بینر ایڈ ہوگا تو کیا ہوگا آپ کا اس سپیسفک لیول میں باٹم پہ آجے گا ایڈ ٹھیک ہے تو ہوپ کہ آپ کو اس سے کافی چیزیں کلیر ہو ہو گئی ہوں گی اس پہ میں کروں گا ایسے کیونکہ یہ ایک سٹوڈنٹ کی ریکویسٹ تھی اور میں نے ان کی ریکویسٹ بنا دیا انفرٹنٹی میرا بینک ایکاونٹ جو ہے وہ ڈس ایبل ہے تو اس وجہ سے اس کو انیبل کر کے تو میں پھر ایک گیم جو موبائل گیم کمپلیٹ گیم ہو تو اس پہ پھر میں بنا کے آپ کو لائیو دکھاتا اور آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ بھی آ جاتی ایڈز کی لیکن پروسس اسی طرح سے ہے اور جب میرا بینک ایکاونٹ انیبل ہو جائے گا ایک دو دنوں میں اور ایپ بھی میں ایک کنفیگر کروں گا ایدر تو اس کے اوپر لائیو بھی آپ کو دکھا دوں گا ایڈز کو رن کر تو ای ہوپ کہ آپ کے لئے کچھ نہ کچھ یوسفل ہوگی ویڈیو اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو مل ہے ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ یوز کرتے ہیں ٹیمپلیٹس فور ایک جمپل انڈرویڈ گیمز کی کافی ٹیمپلیٹس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں یونٹی کی اور جب آپ کو ٹیمپلیٹ یوز کرتے تو اکثر پلے سٹور آپ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وائلیشن آپ نے کی ہے پلے سٹور کی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سیم ایپ اس کے اندر تھوڑی پتی موڈیفکیشن آپ کر کے اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی ایپ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے کوئی اچھی ایپ پہلے تو کوشش کریں کہ خود اپنی گیم بنائے نہیں اور اس میں کبھی پرابلم نہیں آئے گا اور اگر آپ کوئی بنی بنائی گیم کی ایپ کو موڈفائے کرتے ان سب چیزوں کو جو سپرائیٹ ہیں جو نظر آ رہی ہیں ان سب کو آپ نے چینج کرنا ہے اپنی نئی سپرائیٹ کے ساتھ تو پھر تب آپ کو پرابلم نہیں آئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل ہوگی نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ